السلام علیکم اللہ پاک نے اس قینات میں بہت ساری مخلوق پیدا کی ہے ایک ہی نسل کی ہر مخلوق جو ہے وہ دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے اسی نسل میں شکل شبہات اور اسی ساتھ سے مختلف ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تمام انسان تمام عورتیں تمام بچے تمام مردوں کو دیکھ لیں ہر آدمی دوسرے آدمی سے مختلف ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر آدمی اچھا ہے ہر آدمی عبادت گزار ہے ہر آدمی نیک ہے ہمیں یہ قطن توقع نہیں کرنی چاہیے کہ ایک مرد جس طرح میری سوچ ہے اس طرح تمام مردوں بھی سوچ یہی ہوگی جس طرح ایک عورت کی سوچ ہے وہ عورت یہ توقع کرے کہ تمام عورتیں اس انداز سے سوچتی ہیں یا جس طرح ایک بچہ سوچتا ہے وہ سوچے کہ جس طرح میں سوچتا ہوں اس طرح تمام لوگ سوچے یا ایک ینگ لڑکا جس طرح اس کے جذبات اور احساسات اور اس کی سوچ اور اس کی ذہنی سطح ہوتی ہے وہ سوچے کہ تمام لڑکے ایسا سوچیں ایسا نممکن ہے اس کی وجہ کہ ہر انسان کی ضروریت الگ الگ ہے ہر آدمی کے مسائل الگ الگ ہیں ہر آدمی کے گھر کا محول الگ الگ ہے ہر آدمی کی تعلیم کے مواقع تعلیم دینے والے تعلیم کا ادارہ تعلیم کے مضامین الگ الگ ہیں ہر آدمی کی گھر میں تربیت دوستوں میں تربیت سکول میں تربیت الگ الگ ہوئی ہے ہر آدمی الگ الگ انداز سے سوچتا ہے ہر آدمی الگ الگ محول میں رہتا ہے ہر آدمی الگ الگ گھر میں پرورش پاتا ہے ہر آدمی گھر میں ہر بچہ ہر آدمی اپنے گھر میں اس کی خوراک دوسرے گھر والوں سے تھوڑا سی ڈیفرینٹ ہوتی ہے ہر آدمی کو رزانہ گوشت نصیب نہیں ہوتا ہر آدمی کو رزانہ دال نہیں کھانے پڑتی ہر آدمی کو رزانہ جو ہے مشروبات نصیب نہیں ہوتے ہر آدمی کو دودھ نہیں ملتا یہ ہر آدمی کے اپنی اپنی الہدہ الہدہ کا ضروریات ہے اور الہدہ الہدہ محول ہے اس کی وجہ سے اس کے گھر کی تربیت اس کے گھر کا محول اس کے گھر کی سیچویشن دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے تلیمی ڈگری کی بات کریں تو کوئی فزیکس میں پی ای ڈی کیا ہوا ہے کسی نے کمیسٹری میں کیا ہوا ہے کسی نے میت میں پی ای ڈی کیا ہوا ہے کسی نے اردو میں کیا ہوا ہے کسی نے آرگینک کمیسٹری میں پی ایڈی کیا ہوئے لوگوں کی ڈگریان بھی مختلف ہیں لوگوں کے پسندیدہ تعلیمی شعبے بھی مختلف ہیں اور اسی طرح اس کا شعبہ محارب ہر انسان کا مختلف ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے چاہے وہ بچہ ہے یا نوجوان ہے یا بزرگ ہے اسی انداز سے ان کے پسندیدے مضمون بھی علا دا علا دا ہیں ان کا شوق، پیشن، انٹریسٹ وہ الگ الگ ہے وسائل الگ الگ ہے ان کے طبی رجھانات، میلانات وہ الگ الگ ہیں اسی طرح ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مواقع دیئے ہیں سب لوگوں کو ایک جیسے مواقع نہیں ملے نہ پڑھنے کے، نہ ترقی کے، نہ مال دولت کے نہ تربیت کے، نہ گھر کے، نہ محول کے یہ ہم سوچیں کہ تمام لوگ ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہوگا اس کی وجہ ایک واقعہ ہوتا ہے سامنے ہر آدمی اس پہ الگ الگ انداز سے اس کو سوچتا ہے ایک آدمی مورسیکل سبیڈ پہ جا رہا ہے سبیڈ کے ساتھ جا رہا ہے بک تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اس کو مورسیکل کی سبیڈ والے کو وہ کار جو سبیڈ سے جا رہی ہے ہر آدمی اس کار والے کو دیکھ کے الگ الگ رائے گیم کرے گا کوئی کہے گا کہ اس کو امرجنسی ہوگی کوئی کہے گا اس نے کہیں لیٹ ہو رہا ہوگا اور ٹائم پہ پہ پہنچنا ہوگا کوئی کہے گا جی بطمیزی کی قسم کی ڈرائیوین کر رہا ہے کوئی کہے گا جی یہ لاپرواہ قسم کا آدمی ایک بھی حادثہ ہو سکتا ہے ایونٹ ایک ہی ہوتا ہے سوچ ہر آدمی کی سوچ اس کے اپنے اختیار میں ہے اس کی ساتھا سی یور ایک مثال ہے دلچسپ سی کی دیکھیں کنٹری سکول ہے ہمارے گلدیک اسی طرح لرننگ سکول ہے اسی طرح ڈی پی ایس ہے اسی طرح نیو ویجن سکول ہے اسی طرح مختلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کو بچوں کو فیمیل کو یونی فارم پہنا دیا ایک جیسی کنٹری سکول کے سب لوگوں کی بچوں کی یونی فارم ایک جیسی ہے ڈی پی ایس کے بچوں کی سب کی یونی فارم ایک جیسی ہے لیکن ان کا ٹیلنٹ cards ایک جیسا نہیں ہے ان کے گھر کا محول تو ایک جیسا نہیں ہے سب بچے ایک جیسی خورitchen گھر سے کھا کر تو نہیں آتے گھر کا سب کا جو اینہ کوچنگ کا ٹویشن کا تدریس کا گھر میں ہم پر کرانے کا محول تو ایک جیسا نہیں ہے اسی طرح ان کی سوچ ان بچوں کی دربیت ان بچوں کی ذہانت ان بچوں کی قوات یداشت قوات میموری ڈیفرنٹ ہے ان کا بیہیوئر بھی سب کا ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ہماری یہ سوچ کہ جس طرح میں سوچتا ہوں دوسرا بھی اسی طرح سوچے جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں دوسرا بھی اسی چیز کو پسند کرے میں ایک آدمی کو پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے پسند کرے ہم تو یہ اس انداز سے سوچیں جو کہ سراسرا خلط ہے جس طرح میں سوچتا ہوں یا جو گانا مجھے پسند ہے وہ سب کو پسند دو ایسا نہیں ہوسکتا ایک مسئلہ ایک فرقہ ایک عبادت جو مجھے پسند ہے دوسرے میں کہوں کہ سب کو پسند دو ایسا نہیں ہوسکتا اسی طرح سیاسی پارٹی جو پارٹی مجھے اچھی لگتی ہے میں کہوں کہ سب کو اچھی لگنی چاہیے یہ نممکن سی بات ہے ہر آدمی اپنے زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے لیڈر ہیرو ہر آدمی کا اس کی اپنے نالج اس کی اپنی سوچ اس کی اپنی تربیت اس کی اپنی ضرورت اس کی اپنی تدریس اس کی اپنی زاویہ نگاہ سی علیدہ علیدہ ہے یہ سوچنا کہ جیسے میں جو مجھے پسند دے وہ سب کو پسند دو یہ ممکن نہیں ہے اللہ پاک نے ہر آدمی کی شکل صورت دلچسپی زاو الگ لگ بنایا ہے جو موبیل پہ گانا میرے ڈیکارڈے میں کہوں کہ یہیں سب لوگوں کے موبیل پہ ہو ہر آدمی کا شوق اپنا اپنا ہے ہر آدمی کی سوچ اپنی اپنی ہے ہر آدمی کا رویہ اپنی اپنا ہے کیا خیال ہے کہ اگر ہم یہیں بات کہیں کہ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں شاید آپ لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں کیونکہ آپ بھی تو شکل و صورت سے میرے جیسے ہیں لیکن آپ کی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں آپ کے دو آتے ہیں میرے بھی دو آتے ہیں لیکن میرے گھر کا ماحول میری تعلیم میری تربیت وہ علیدہ محول میں ہوئی آپ لوگوں کی تعلیم تربیت گھر کے مسائل گھر کے وسائل گھر کی دولت وہ کچھ اورندہ سے ہے آپ جو ناشتہ کھانا وہ ملتے ہیں وہ کسی اور سٹیل میں ہوگا مجھے کچھ اور سٹیل سے یہ اللہ پاک کا یہ خوبصورتی ہے اس کی کائنات کی یہ خوبصورتی ہے اس کی ایک زمپل دیکھیں اگر ہم گلشن میں جاتے ہیں بگیچو میں جاتے ہیں جہاں پھول لگے ہوتے ہیں کاریوں میں پارکوں میں تو دیکھیں ہر کیارے میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں اور ایک بات ایک کیارے میں اگر آپ کو گلاب نظر آئے تو گلاب کئی قسم کے ہیں سرک گلاب زفاید گلاب ییلو کلر کا گلاب اپنا گلیو کلر کا گلاب پنک کلر کا گلاب اور ہر ایک کی خشبوہ لیتا لیتا گلشن میں جائیں پھول کہیں گلاب ہے کہیں کچھ ملی ہے کہیں موتی آئے کہیں دن کا راجہ ہے کہیں رات کی رانی ہے کہیں کلگا ہے یہ مختلف پھولوں کا مختلف خشبوہ اور ہر پھول کے سائز تھوڑا سا ڈیفر ہے دیکھیں گلاب کو دیکھ لیں چاہے آپ سرک گلابی لے لیں تو اس گلاب کی جو ہے نا سائز میں تھوڑا سا ڈیفر ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اگر ایک ہی رنگ کے پھول پورے شہر میں ہوتے تو یہ اس کی خوبصورتی نہ ہوتی خوبصورتی گلشن کی باگ کی بگیچے کی اسی میں ہے کہ اس میں کلر کلر کے پھول ہوتے ہیں مختلف کلروں کے پھول ہوتے ہیں ہر خب پھول کی دوسرے پھول سے مختلف ہوتی ہے یہیں اس کی خوبصورتی ہے یہیں کائنات کی صورتی ہے کہ ہر انسان مختلف انداز سے سوچتا ہے مختلف انداز سے اس کا رویہ ہے مختلف اس کی پسند و نہ پسند ہے ہمارا یہ خیال کہ سب جو لوگ ایک جیسے ہو جائیں یہ تھوڑا سا اس کو درست کر لیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب نیک ہو جائیں سب برے ہو جائیں میں یہ کہتا ہوں سب ایک دوسرے کے لیے مذر نہ بنیں ایک دوسرے کے لیے اچھے انسان بنیں لیکن سب کا اختلاف رائے اختلاف شوق اختلاف تربیت اختلاف دلجسپی کا خیال رکھیں دوسرا آپ کا مخالف نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے وہ برا نہیں ہے تھوڑا سا اتنا سا فرق ہے وہ آپ سے ڈیفرنٹ سوچتا ہے وہ آپ سے چیزوں کو مختلف اور ذاویانی گاہ سے دیکھتا ہے اس کی سوچ تھوڑی سی مختلف ہے اس کی پسند تھوڑی سی مختلف ہے دیکھیں ہر آدمی کی ایک بہتی ہے لوگوں کو محفل میں لوگ بیٹھے ہوں آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہستے ہیں مختلف بات پر مختلف لوگ علیدہ علیدہ انداز میں ہستے ہیں تو اسی طرح جس طرح فلو کی خشبو مختلف ہماری سوسائٹی کا ہماری گلشن کا خوبصورتی کا حصہ ہے اسی طرح اگر تمام لوگ ہم کہیں گے کہ پڑھے لکھا علاقہ ہے پڑھے لکھے محول ہے یا تعلیم پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہے نا ترقی کے زامن ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے ترقی صرف پڑھے لکھے سے نہیں ہوگی ہر شعبے کا پڑھا لکھا آدمی چاہیے میں ایک آن لائن کے حوالے سے کام کرتا ہوں تو صرف آن لائن کے ایک ہی شعبے کی آدمی نہیں چاہیے اسی طرح اگر آپ ایک شہر میں صرف ایم اے اردو ہی بسا دیں پی ایش ڈی اردو ہی بسا دیں تو وہ شاید ترقی کر جائے گا کتن نہیں کسی کنٹری کی ترقی کے لیے صرف ایک شعبے کے ایکسپلٹ ضروری گزارہ نہیں چلتا کنٹری کی ترقی کے لیے ملک کی ترقی کے لیے اسے ہر شعبے کا ایکسپلٹ چاہیے مہرے میت بھی چاہیے میت کے ایکسپلٹ بھی چاہیے کمیسٹری کے ایکسپلٹ بھی چاہیے بیالو جی کے ایکسپلٹ بھی چاہیے بارٹنی کے ایکسپلٹ بھی چاہیے انگلیش کے ایکسپالٹ بھی چاہیے زباندانی عربی کے ایکسپالٹ بھی چاہیے اردو کے ایکسپالٹ بھی چاہیے ٹیکنیکل کے مکینیکل بھی چاہیے الیکٹریکل کے بھی چاہیے الیکٹرانیکس کے بھی چاہیے کمپیوٹر کے بھی چاہیے تمام شعبہ ہیں اور میڈیکل کے شعبے میں اتنی برانچی ہیں اتنی قسمیں ہیں کہ مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے تمام کے تمام شعبہ جات کے اگر ہمارے پاس ایکسپارٹ ہوں تو ہم پھر کہہ سکتے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں ایک شعبے کے پر فوکس کرنے سے جس طرح پچھلے دنوں میڈیکل کے شعبے میں میں دیکھا سرگودے میں ممولی سی سیٹے تھی انگالباً پندرہ سی یا ستارہ تھی اور تین نظر کے قریب درخواستیں دی ہوئی تھی لوگوں نے کیا ظلم نہیں ہو گیا کہ ہم نے ایک شعبے پر فوکس کر دیا کوئی اور شعبہ نہیں رہ گیا تھا وہ اب جو اتنا بڑا ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ روپیہ ایک ایم بی بی ایس پر خرچہ ہوتا ہے تو ایک ہی شعبے پر ہم نے فوکس کر دیا ہم نے یہ سوچا کہ صرف اس ہی شعبے سے ترقی ہوگی بھئی ملک کی ترقی کے لیے علاقے کی ترقی کے لیے کنٹری کی ترقی کے لیے ہر شعبے کا ایکسپارٹ چاہیے اگر ایک ہی گلی میں لگا دیں پی ای ڈی فارسی پی ای ڈی فارسی پی ای ڈی پرشن پی ای ڈی پرشن تو وہ گلی ترقی افتہ شمار ہوگی کتن نہیں اس گلی میں تمام قسم کی شعبے جات کے لوگ چاہیے اس سے خوبصورتی ہے جس طرح گلشن میں ہر رنگ کا پھول ہونا چاہیے اسی طرح سوسائٹی میں ہر رنگ کا آدمی ہوتا ہے اسی طرح سکول میں ہر لینگویج کا ہر شکل کا ہر تھاٹ کا ہر سوچ کا بچہ ہوتا ہے پڑھایا ایک ہی نساب جاتا ہے بردی ایک ہی پہنائی جاتی ہے لیکن ہر بچے کی سوچ اس کی قوت ابیلیٹی میموری کی یاداشت کی قوت اس کا رویہ اس کا لہچہ اس کی جو گھر کا محول اس کی تربیت مختلف انداز سے ہوتی ہے یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے تو یہ کبھی یہ سوچنا کہ تمام لوگ جو سوچ میں رکھتا ہوں وہیں سوچیں جو چیز مجھے کھانے میں پسند ہے تمام لوگ یہیں پسند کریں میں فلان سے مجھے محبت ہے وہ مجھ سے کیوں نہیں کرتا بھئی وہ اس کے اختیار میں ہے آپ جیسی سوچ اس کے ذہن میں نہیں ہے بھئی تمام لوگ سوچیں کہ بھو آئے ہم عبادت مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے وہ اس مسجد میں کیوں نہیں آتے یا وہ اس وقت مسجد میں کیوں نہیں آتے بھئی یہ دیکھیں عبادت اللہ پاپ نے ہم پر فرض کیا ہے اور ہمیں ہر قیمت کرنی چاہیے لیکن اس کی سوچ کو نہیں بدل سکتے اس کے رویہ کو نہیں بدل سکتے اس کی عادت کو نہیں بدل سکتے ہاں جی ہمارا اختیار کہاں تک ہے ہمارا اختیار صرف اپنی ذات تک ہے ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے بجا توقع نہ رکھیں بجا امیدیں وبستہ نہ کریں لوگوں کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں لوگ جیسے ہیں جیسا ان کا رویہ ہے جیسے ان کی عادت ہے جیسا ان کا ماہول ہے ایز ایٹ ایز ایٹ ان کو قبول کریں جیسی جس حالت میں ہیں رشتے داری جب ہم بناتے ہیں رشتے جب ہم کرتے ہیں بیرادنی دادی جب ہم بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شیط وہ ہم جیسے ہوں جائیں گے ایسا نہیں ہے جیسے ہیں وہ ان کو اسی حالت میں قبول کریں جیسا ایک دوست ہے آپ کا کوئی واقع بنتا ہے آپ اس کو دوست بناتے ہیں تو اس کی تمام آدات آپ چینج نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کو دوست بنانا ہے تو اس کی آدات سمیت اس کے رویہ سمیت اس کی کوالیفیکیشن سمیت اس کی شکل و صورت سمیت آپ نے اس کو قبول کرنا ہے اور دوست بنانا ہے اسی طرح رشتے ناتیں جب بناتے ہیں سب سے بڑی خرابی ہمارے ازواجی تعلقات میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ مرد چاہتا ہے جیسا میں سوچتا ہوں جیسا میں ہوں جیسی میری پسند نہ پسند ہے میری بیوی بھی ایسی ہو جائے عورت سوچتی ہے جس طرح میں سوچتی ہوں جہاں میری پسند نہ پسند ہے جس انداز سے میں گفتگو کرتی ہوں جو کھانے میں مجھے چیزیں پسند ہیں میرے شوہر کو یہ بھی پسند ہوں یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے اگر دونوں میاں بیوی اس بات کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں کہ اس کی پسند نہ پسند علیدہ ہو سکتی ہے اس کی زاویہ نگاہ علیدہ سوچنے کا ہو سکتا ہے اس کا ایٹیجیوٹ میرے سے علیدہ ہو سکتا ہے اس کا رویہ اس کی محول جہاں سے وہ تربیت پا کے آیا ہے جہاں سے اس نے تربیت پہ لیا ہے جس محول میں وہ رہا ہے وہ مجھ سے مطابقت نہیں کرتی تو جب وہ ایک دوسرے کو یہ سوچ کے ایکسیپٹ کریں گے کہ اس کا محول رویہ جہاں سے یہ آیا ہے وہ مختلف ہے اس نے ایک دوسرے کو جب وہ رشت ہے ازواج میں منزلک ہوتے ہیں وہ ان کی آداد اور رویہ کو جیسے پہلے ہوتا ہے اس کو اس حالت میں قبول کرتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تھوڑی بہت دونوں میں کمپرمائز ہو جاتا ہے لچک پیدا ہو جاتی ہے وہ کہیں کہ ہم نے آج ہی ان کو بدل کے رکھ دینا ہے تو یہ بدلتے نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہیں تو لوگوں کو اپنی خوشی کے مطابق بدلنے یا امیدیں نہ لگائیں بدلنے کی کوشش نہ کریں لوگوں کو زمانے کو گلی محلے کے لوگوں کو سکول کو بدلنے کی کوشش نہ کریں صرف اور صرف بدلنے کا اختیار آپ کا اپنی ذات پر ہے اس کو بدل ڈالیے اپنی سوچ کو بدل ڈالیے اپنی رویہوں کو بدل ڈالیے اور لوگوں سے بجا توقع نہ رکھیں یتنا کوشش کریں برے لوگوں کی کمپنی نہ ہو برے لوگوں سے کمپنی سے پریس کریں لوگوں کی کمزوریوں کو فوکس نہ کریں لوگوں کی اچھائیوں کو فوکس کریں لوگوں میں جو آپ کو اچھی باتیں لگتی ہیں اس اچھی بات کی اس کے موں پہ تعریف کریں تو ان کی جو کمزوری ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو ضرور فیدہ مدر ہی ہوگی ضرور آپ کے اس بات کا کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی کیونکہ میں یہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں کر رہا میں نے یہ بات اپنے آپ کو باور کرایا ہے کہ مجھے لوگوں کو ایسے ہی قبول کرنا ہے جیسے وہ ہیں میں ان کو نہ ان کی سوچ بدل سکتا ہوں نہ ان کا رویہ بدل سکتا ہوں نہ ان کا محول بدل سکتا ہوں میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں آئیے آج سے سب دوست مل کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اندر چینج لے آتی ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں ادھر کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے دوسرے کے اندر جھانکنے کے بجائے دوسرے کی گرے بان میں دیکھنے کے بجائے اپنی گرے بان میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں کتنی کوتہ ہیں ہم میں کتنی خامیہ ہیں ہم میں کتنی اصلاحات کی ضرورت ہے ہم میرے اندر کون کون سی چیز تبدیل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہماری لائف ہے اس کی ترقی کامیابی کی راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم خود ہیں آئیے آج بھی ہم یہ مل کے سب تہیا کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اسی معاشرے میں رہتے ہیں اسی محول میں رہتے ہیں کو رہتے ہوئے اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے انہی دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ان پہ کریٹیز ہی نہیں کریں گے ان پہ نکتہ چین ہی نہیں کریں گے ان کی کمزوریوں کو نہیں اچھا لیں گے ان کے گناہوں کو نہیں اچھا لیں گے بلکہ جتنی ممکن ہو سکے گا ہم اپنی اصلاح پہ توجہ دیں گے اپنی اصلاح کریں گے اپنے راستے کو اپنے قبر کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے اپنے عبادت کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے کو اللہ پاک بہتری کی طرف لے آئے گا جب ہم خود بہتری کی طرف جائیں گے اللہ پاک ان کو بھی دین دے گا سب سے بڑی ضرورت ہمیں آپ کو ہے مجھے ہے جس طرح میں آپ دوستوں سے یہ بات کر رہا ہوں سب سے بڑی اصلاح جو ہے نا وہ ہمیں آپ کو ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ تمام لوگوں کو ان کے رویے ان کے محول ان کے انداز کے مطابق قبول کریں ہم ان کو نہیں بدل سکتے ہمارا افتیار ان کو ٹھیک کرنے میں نہیں ہے ہم سوسائیٹی کو نہیں بدل سکتے ہم حکومت کو نہیں بدل سکتے یار اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اوہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں آج سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی کمزوری پر فوکس نہیں کریں گے کسی کی کمزوری اور گناہ کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے یہیں کوشش کرتے ہیں کہ آج کے بعد کسی کی کمزوری کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے کسی کی کمزوری کو ڈسکس نہیں کریں گے اپنی دوستوں کی محفل میں اپنی محفل میں ہم کسی شخص کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ اس کے ایڈیاز پر ڈسکس کر سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں کسی کے کردار کو کسی کی شخصیت کو کسی کی ذات کو موضوع گفتگو نہ بنائیں کیونکہ اگر ان میں کچھ خامیاں پہی جاتی ہیں تو آپ کے پاس زبان ہے آپ میں بھی تو کچھ خامیاں ہیں جو لوگوں کو زیر بحث بولائیں گے پھر آپ کو تکلیف ہوگی آج ہی ہم کیوں نہ تہیہ کرویں ہم ان کی زبان کو نہیں روک سکتے ان کے خیالات کو نہیں روک سکتے ان کے رویے کو نہیں بدل سکتے ان کی آدات کو نہیں بدل سکتے یا ہمارا اپنے اوپر تو اختیار ہے آئیے آج اپنی اصلاح کریں اس اصلاح کا کام اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں میں بیوی کو نہیں بدل سکا میں بچوں کو نہیں بدل سکا ان کی سوچ نہیں بدل سکا میں بھائیوں کو نہیں بدل سکا یا میرا اپنے اوپر تو اختیار ہے تو یہاں سے ابتداء کرتے ہیں مل کے سب دوست مل کے سوچ نہیں بدل سکتے مل کے سوچ نہیں بدل سکتے